موسیقی 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 حسنی بیو میں مانا ہے علیہ السن چاریو صاحب پارا چیر مینان سندیشنل بومنجا حسنی تیم میں مانا ہے کوسر عامر صاحبہ پارا انفارمیشن سیکرٹی آن پاکستان بیوریس پارٹی کراچی دیویزن جاؤں پہلے تو آپ کے طرف آتے ہیں کوسر عامر صاحبہ کی کیا ضرورت تھی جب اپنے آپ پر آتی ہے تو جلدوازی بھی ہو جاتی ہے اکیسویں ترمیم آئین میں یہی کہ پاکستان کا حق باشندہ برابر ہے ایک ہی اس کا حق ہے ایک ہی بنیادی جو حق ہے وہ سب وہی استعمال کر سکتا ہے تو یہ کیوں ہے کہ اپنے جلدوازی کر کے حساس مام لیتے ہیں آپ خانون سازی کر رہے ہیں اور توہین عدالت اور آپ جو وزیراعظم صدر ہے وفاقی وزراہ ہیں وزیراعالہ ہیں وہ مناسب عدالت پر تنقیم بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھونا سا اس میں یہ بتا دے چلوں کہ تنقیم کر سکتے ہیں یہ بات کبھی بھی کہیں بھی لکھی ہوئی ہے اس میں کلیرلی منچن کیا گیا ہے کہ بات کر سکتے ہیں دو دن پہلے عدالت کے اندر ایک فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عدالت وہ بچچ کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے ان کو توہین عدالت کے اوپر بلا لیا کیوں توہین عدالت وہ گو رہے تھے بقول ان کے تو فیڈم آف سپیچ ایوری ون ہارت دس رائٹی ایوری ڈیموکرائٹک کنٹری ٹھیک ہے آپ کسی کو دیکھنے سے بولنے سے نہیں روک سکتے ہیں ہاں رسپیکٹ اپنی جگہ ہے رسپیکٹ سب کرتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو اس چیز کے اوپر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رسپیکٹ نہیں کی نہیں جتنی عدلیا کی رسپیکٹ پیپلز پارٹی نے کیے اتنی شاہر ہی کسی اور نے کی ہو میں آپ کو اس کا ایکزامپل دیتے ہوں آپ ابھی دیسنٹلی دیکھیں ایک سکتے مجھے کمکیٹ کرنے تھے پرائم مینسٹر صاحب تیم بار چل کے گئے جب ان کو سزا دی گئی اور جس طرح سے سزا دی گئی پورے الیکٹڈ لوگوں کے وہ پرائم مینسٹر تھے پوری الیکٹڈ پارلمنٹ کے وہ پرائم مینسٹر تھے کروڑوں لوگوں نے ان کو پسند کیا تھا کبھی وہ الیکٹ ہو کر آئے تھے آپ آپ بتائیں ایک دم سے صرف چار یا پانچ ججز نے رسپیکٹ ہے عدلیا کے لیے لیکن انہوں نے ایک فیصلہ آپ کو یہ کہہ کسی کرتے ہیں آپ جب سکتے جسٹس کی بھی شکایٹی کرتے ہیں آپ جب کھانک سازے کی پرائیں میں یہی بتانا چاری ہوں کھانک سازے مجھے ایک بار بتائیں آپ نے ادلیا کے اندر کیا صرف پیپلز پارٹی کے کیس ہے اور کوئی کیس نہیں کیوں سالوں سے دوسرے کیسے چل رہے ہیں اینروں کا کیس آپ دیکھ لیں آٹھ ہزار کیسے ہیں صرف پیپلز پارٹی کے دو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو ابھی ریسنٹلی ہم نے اتنے 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 دشت پر دو پر پکر کے دیا دشت پر دو پر پکر کے دیا کیوں آپ کو آزاد کر دیا کیوں نہیں ان کو سزا دی آپ دیکھیں صرف اور صرف جو کیسے چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے اکلاف چل رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک آماری ہوتا ہے ایک پارٹی کے ہام ہولنے سے یہ پل پاس نہیں ہونا آپ اگر اس میں دیکھیں تو کلیرلی منشن ہے جتنی بھی پارٹیز ہیں اس وقت وہ سب کی سب کیا کہتی ہیں کیوں پی ایم ایم کے ایک دیول نیشنالیٹی کے بندے نے ماغی مانگی تو ان کو فرگیف کر دیا گیا باقی ہمیں فرگیف نہیں کیا جاتا تو مطلق کیا ہے کیوں آپ اس طرح سے تصاق پیدا کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے بیچ میں اور جوڈیشنی کے بیچ میں ہم تو جوڈیشنی کی اقلام کرتے ہیں پچھلی بار ایک اور پارٹی تھی اس کو سمن دیا دوسری بار سمن دیا کہ انہوں نے کوئر پر چلائی کر دی ان کے لوگوں کو آپ ماغ کر رہے ہیں فرگیف کر رہے ہیں یہی دیول نیشنالیٹی کے اوپر ہمارے لوگوں کو آپ فارغ کر رہے ہیں مطلب وجہ کیا آپ مجھے بتائیں اس وقت ملک کے اندر جو اتنے بڑے بڑے کرائیسز ہیں وہ کسی کو مزا نہیں آتے وہ کسی کو مزا نہیں آتے اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پارلمنٹ کو وہ کرنا نقصان پہنچانا یا الیکٹیب نمائندوں کو گھر پہنچانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس اکیسویں ترمید کو کیا سمجھتے ہیں کیا نا سمجھتے ہیں کہ کانوم سازی کے جلد بازی کے پارانا پاکستان بھی اس پارڈ دعو کر دیا سیلیکٹ جو جسٹس جو کانوم سازی بھی کریں تمہا کیا نا سمجھوں مجھو خیالات پاکستان جی سجی چوار سال تاریخ میں ریل سنس میں ڈیموکریسی آئی کانے حقیقی جی کا جمع جتھی تھی وہاں موجود کانے سگین چوار سال تاریخ میں ہمیشہ جکے بھی پارلمنٹ میں ماؤں گے ٹھائیں اوئے جا فیوڈل ہو جن تھا جاگیدار ہو جن تھا ریٹائیڈ کامورہ ہو جن تھا ریٹائیڈ آرمی آفیسر ستن تھا سنتکار ہو جن تھا اوئے ہو جن تھا انہوں نے وسیلہ ہو جن تھا کو عوام جو میڈیٹ کھنی پہنچن تھا ریپلیسمنٹ آئے کارمیٹر کلاس جی لور کلاس جی ہی وڈو جو با سو خراب سروتا لائے پاکستان میں رہدر ہر باہن جا انسانی حق جے کہیں برابری جا ہو جن تھا ایک لو ماؤں خوش آلہ ہے آئی کہہ رہتے ہیں ترخیصہ وڈی پارٹی زریعہ وہ پارلمنٹر تھے تو ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر پرائم نسٹر انچیٹ منسٹر تھے تو گوونر تھے تو آئی انہ میں قانون سازی کرے انہوں کے ہی اختیار رہے ہیں رائٹ نوانے تحفظ نوانے تا اوہے کہہ بھی تو انہیں عدالت جی زمر میں نہ تھا چن انہیں انسانی حق جی پڑے مڈی لطا رہے ہیں تتا ہاں ایبسلوٹ میجارٹی جی کا سوسائیٹی جی آئے انہوں نے کہہ بھی لطا رہے ہیں وہ کا بھی گلتی کرنے کے سزاریوں پلش کر رہے ہیں پر ہی جی کہ سیلیکٹڈ بارو آئیں یہ مطہ آئیں کہ بادشاہی باہر آئیں انہوں نے کہے بھی قانون لاغوں کون تھے اور انہوں نے کہیں بھی موو کرنے جی ضرورت کون ہی پی اس پارٹی دیں اسے جنہیں رہے ہیں جو کو اصو ہی پاکی انہیں جا چھ میں آرام تھا ایجے مانا جے کنہ مٹی شہرت آئے ہیں مٹی شہرت جی ہی آئے ہیں اوہے مانوں کو کسا گئے تو مٹی شہرت میں بھی بھی معنو چند تھا امیر ترین معنو آئیں آئے انہوں نے کانون صاحبی قسم کھڑی وے ٹھائیں تا سی تا ہاں جان جو بسو وفادار ہونڈا سی پانی تانی قوم صاحب تانی مفادن صاحب وطن صاحب وفادار ہونڈا سی آؤ پرسنلی سمجھان تو تبیٹی شور پر اکندر بانو کھائیں سموراک کس جڑ گرجن باکی توہین عدالت جو باملے بے ہی جی کا کانون سازی تھی پہی یا غلط پہی تھی موجواندے شو ہی آئے تک باباں گے ٹری اکسی رکنن کے پارلمنٹ میں کان ملا دی آئی ایو پل جو با سوئی راجی بھی دو ٹری شہی آئے تا ہین ایشو پی آئیں تمام کھڑا پیپس پارٹی موجو دا ہونگے ایشو پی صاحب تواہ کیا نا صاحبت انظر ساڈ سو یہ کہی ایکویں ترمیم پہیچے ایتی شہر تلکلر جو پاہت نمائن تو ہیتے دیبیتی سگے تو اتے بھی مزہ مانے سگے تو ملخہ علاوہ جو پاہت وزیر اعلیٰ جو پاہت تو ان اطارت کھا جو دو اہوا مناسب تنکیمی کرے سگے تو وفاقی وزیر پر صدر وزیر اعظم یہ جو کہا موجود پاکستان پیپس پارٹی جی اتحادی حکومت آئے انہیں ہمیشہ یو کریڈٹ کرنے جی کوشش کئی آئے تب انہیں ودین آمریتن زیاؤلہ کے مشرف جی آمریتن کان پوئے انہیں شہید ذرفکار علی بھٹی جو لینل آئین انہیں سو تریہتر وارو آئین پہنجی اصل صورت میں بحال کیوا ہے انہیں ماں آمرن جا نالا بھی کری جا یہ کوئی تمام بلو کریڈٹ آئے انہیں شہید ذرفکار علی بھٹی جو لینل آئین میں پاکستان جا سمورہ شہری برابری جا کانونی حصیت انہیں جی آئے موساوی حق کر رکھن تھا انہیں کیڑ بے کینخان نسل جو بنیاتے زبان جے بنیاتے فرقے جے بنیاتے ماتھاں کونے کو نظر ہی سٹیٹس جے حوالے سان کو ماتھاں ہوا تھے کوئی وزیر آئے یا وہ غریب مزدور آئے تو انہیں بینی چمی کا کانونی مطبید آئے واری قسم نکابی کالکانی کا انہیں سو تریہتر وارو آئین شہید ذرفکار علی بھٹو جانتے پاکستان بیپلز پارٹی فخر کرے تھی انہیں آئین میں یوچیل آئے تک کوئی مانوں جائے کہ بٹی شہریت آئے ہتاں جب یہ شہری آئے امریکہ جب یہ آئے اباتانیہ جو آئے یا کنیڈہ جو آئے وہ اس سن بلیہ جو پالیا منٹ جو رکن تھی نتو سنگے وہ سنیٹر تھی نتو سنگے امریکہ جی شہریت بٹھنگتا ہے اباتانیہ جی شہریت بٹھنگتا ہے اساں قسم کھنے دائیں تو اساں ہون شہر جا وفادار رہن تا سیں اساں پاکستان میں دیمان دا آئیں پر اساں ہیتے قسم نکھان دا آئیں تو اساں پاکستان جا وفادار رہن دا سیں چھوٹ اساں ہیتا ہے یا نیشنل آئیں انہیں دیکھ کرے جو کہ مانوں امریکہ ساں قسم کھن دا آچان امریکہ جا وفادار رہن دا سیں پاکستان آئیں امریکہ آئیچہ میں جی کریں سفارتی کو مرسلوت ہوتے پوڑی تیلتی جو مرسلوت ہوتے تو اساں جا امریکہ جا امریکہ جا امریکہ نہیں پاتا یہ بلکل سمپل گالہ آئے تہنجے کریں مجھے خیال میں یا جلد واضح کام نور تو پاکستان پیپلز پارٹی میں لکھینا کرانے مانو آئیں ربو رحمان ملک کونے کو ربو حفیث جا کونے کو ربو کی بیاء کونن کے پنجہ ستہ مانوں جنجے کریں یا قانون سازو کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی جا کرے پانے اسے پاسے میں نظر کرن دی پاکستان پیپلز پارٹی کی عادت ہے تو انہیں کی ہزارے مانوں ایرہ ملندہ سمجھ دار ملندہ جن کے وہ سمبلی میں آنے سنگے تھی انہیں کی جونڈرائے سنگے تھی انہیں کی سینیٹر کرے سنگے تھی انہیں کی ووٹر جو کرے پاکستان پیپلز پارٹی جی کا لیزو شپ آئے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی جی کا تھنگ ٹینک کلاس آئے انہیں کی سوچن گھر جی تو پنجن ستن مانوں جے کرے پاکستان جی آئینہ ساں ایڈی مزاک نکہ نے جو ایا وری اکتے حلی کرے سندنگے گلے میں پیچی بچے شنید صاحب حلوان کا وقفے ناوے واپس تا آچوت جی کے انہیں وقت ویٹھلن عوامی جمہوری حکوم جا حکمران اوے صرف اقتدار کے بچائن میں رضلائن یا عوام دار انہیں دھیان آئے عوام انہیں وقت کے ان مسئلن جو برچے لائے ناظرین وقت وقت کے انہیں بلیک جو اساس انگر رہ جو ویلکم ایک ناظرین گالے جے سلسلے کے جاری تارکھوں گا آل پی حلیت جکہ اقتدار میں ویٹھل حکمران آئن اوے صرف اقتدار کے تحفظ جن پانچ ایک کرسن کے تحفظ جن میں مصروف آئیں یا ہوئے عوام لائے کچھ کر پیا انہیں حوالے سے انگر رہت ہوتے بھی پہنے ایک ہی ترمیہ پہ اچھے جن میں کچھ ہوتا اڑائیں جن کے تو ہی نے عدالت آجو کران انہوں پہ وزی آئے ہوئے مناسر تنقیب بھی کریں سکر اندار دار سلسلے گال پہلی انہیں ہی حوالے ساتھ اما ہیو عرض کندوسے تر موجود حکومت ہے جے کہ شعوری سر جمہوری حکومت بلکل ٹائم وٹھن جی رہا بھی دینن کے کچھ نہ کچھ گرموں پہ ہون دونے تو جے کا گالہ ہے انہیں سو ٹریر تر جے آئینہ کی اصل صورت میں بحال کرنے یہ تمام بڑوک کم ہوئے ہو اساں جے عوام طرف آئے پڑھے لکھے حلکن طرف آئے کوم پرست حلکن طرف آئے یہ کوئی مطالبہ تین دا پہ رہیا تو جے کہ تو ہی نے دعوتوارا ماملوں پہ جی ماملوں پہ جی ماملوں پہ جی ہنہ حکومت کے بہت بڑا جے کہ آپریشن کرنا پہ دشت گردی جے کہ راہے راستے راہے نجات یہ تمام بڑا آپریشن ہوا جے کہ جی مونے نہیں بہا ہنہیں کہ سند میں پاکستانے بورد جو مظاہر ہو کرنے پہ سند میں برساتی بورد بی جے کا دریائی بورد ہوا بورد کی ہی آئی انہیں سب کاران تو ہاں کے خبر آئے انہیں کہ آپ کو مانو جی جی کہا ریبلیٹیشن لائے ہنہ حکومت کے کم کاران پہ آئے پر انہ سانگرد ہنہیں نوری کچھ گلتیوں بھی کہیوں ہیں ہی بزات خود جی کو آئے تو بھائی قانون ایڑو بڑھا ہے وہ جو صدر وزیر آزم یا وزیر آزم یا وزیر آزم وہ عدالت راجئی ہیں بڑھنی تھی ہیں کہ انہیں خلاف عدالت کاروائی نہ کرے باقی عام شہری وہ امن کی میں جی کہایا جی کہا نسلی مطبیت جو کو پیدا پی بڑھنی ہے بیٹوین کلاسز جو کو کہتو بڑھنی ہے مجھے خیال میں یہ انہی سو ٹرہتر وارے آئین جی روہ جی خلاف آئے شہید ظلفکار علی بھوٹے جی جی کا عوام عدان جی جی کو جی کو عوامی طاقت عوامی قوت پاکستان پیپولز پاڑی او نارو آئے تو طاقت جو سرچشمو عوام آئے جی کہہ طاقت جو سرچشمو عوام آئے تو وہ خلاس لے الگ قانون چھو نہیں عوام لے الگ قانون چھو جی جواب دینا چاہوں گی جی میڈم دیرین دو پھر جو عوام کے مسائل ہم بھی چاہتے ہیں عوام کے مسائل ایک طرف میں اپنے بھائی مسئلے سٹل کیے وہ کیے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں اب جہاں تک سوار آگیا کہ رحمان ملک صاحب اور ان سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1973 کے آئین کے خلاف ہے تو مجھے بتا ہے یہ کوئی آج کے آئے میں سینیٹر نہیں ہے آج کے آئے میں حکمان نہیں ہے یہ آج کے آئے میں ورکرز نہیں ہیں یہ بی بی سائبہ کے ساتھ بھی چل رہے تھے اس وقت بھی پارلمنٹ میں موجود ترکاہ کر رہے تھے یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے ایسے آپ کے دور میں آپ اچھاں کار ایسے بی بی کارکتر کبھی نہیں کہا ہے ایسے بہت سے ایسے بہت سے میں حفیظ شیخ صاحب کی بات نہیں کرنے ایسے بہت سے بہت سے آئے بہت سے چینج ہوئے لیکن اس میں سے کافی آپ ورکر دیکھیں تو اس میں پہلے سے رہے بی بی سائبہ کے ساتھ رہے ایسے بہت سے آج آپ دوسری بات آپ سننے اس میں دوسری بات یہ ہے ایرانہ میں ملکہ جانتا ایٹی ایٹ میں بھی نہیں تھے اور ایک مہن کی چینجے بھی نہیں تھے آپ کے پینے بات سکون سے سنی اب میں میری بات سننے آپ مجھے بتائیں چار سال بعد یہ بات یاد رہا آگئی ہم پارلمنٹ کی عزت کرتے کیوں چار سال بعد یہ بات یاد آگئی چلے میں کہتی ہوں یاد آگئی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں پھر تضاد ہے آپ کے یہ سوال وہ آپ پہ کیوں نے مجھے بات سننے کیوں پی ایم ایم کے گیل نشنل شخص کو ماف کر دیا جاتا ہے فرگف کیا کر دیا جاتا ہے کیوں باقی پارٹی کے لوگوں کو پکڑ دیا ہے کھلت ازاد نہیں ہے کیا آپ مجھے بتائیں ایک بات جو میں پوچھوں گے آپ سے مجھے یہ بتائیں میں بھی آپ سے پوچھوں گا آپ شوق سے پوچھیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے ہم نے کیا عدلیہ کے لئے کر کے کیا ہماری محام نہیں چلی ہمارے قائد کو کیا جوڈیشل مرڈ نہیں کیا گیا ابھی جوڈیشل کیکاوت نہیں کیا ہم نے کون سا اپیل کیا ہم نے اپیل میں بھی نہیں کیا ہم نے تسلیم ایک خام کیا کیوں ہر وقت پیپلز پارٹی زاروں اور لاکھوں کے لوگوں عوام کے کیسے میں کہتی ہوں پہلے وہ تو فیصلہ کرو وہ سب ختم ہوگی پیپلز پارٹی کا کیس رہ گیا راہی باتا ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اس وقت بھی سٹی آرڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں اس کیسے پہ لے کر آتے آگے اس پہ کیوں نہیں فیصلہ کرتے ہیں ایسے اور بہت سے کیسے ہیں ہوتے بھی پیپر مل کا کیسے ہیں ایسے بہت سے کیسے ہیں جو ابھی تک کھولے بھی کھولے بھی آگے ملکہ بھی نہیں آرہے تو تو ایسی کیسے پیپلز پارٹی کی کیسے ہیں ان کو ہی لے کر آگیا ہے ایک پیپلز پارٹی آرہ کی یہ پہ پہنچانا ہے یہ ایلیکٹڈ لوگ ہیں مجھے بتا ہے اٹھارہ کروڑ لوگوں نے کوٹ دیا ہے کیسے آپ اٹھارہ کروڑ لوگوں کے دل کو اور کیالات کو مجرور کر کے اور چار لوگوں کے ہاں میں دے سکتے ہیں جو صرف ایلیکٹڈ لوگوں کو گھر بیج دے کیسے ہی کر سکتے ہیں یہ کوئی ڈبرس جنگ کی تو نہیں ہے پیسیو جج نہیں رہا میں صرف یہ سوال پوشنا چاہتا ہوں کتنے کروڑ عوام کے لیے نمائند ہیں جن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو دو ریشویت دینے کے لیے قانون سادھی میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کتنے کروڑوں کے کتنے کروڑوں کے ایک طرف وہ ہیں جن کو دوری شریعت کے لیے آپ اکیس میں ترمیم لا رہے ہیں ایک طرف اٹھارہ کروڑ عوام کے لیے میں صرف یہ سوال کرتا ہوں اٹھارہ کروڑ عوام کے لیے کیا کیا ہے آپ نے کیا نہیں کیا سب کچھ تو کیا ہے اس وقت آپ مجھے بتائیں ایک سکن ایک سکن ایک سکن اب آپ نے سوال کیا تو پہلے جواب سننے کی بھی ہمار رکھتا اگر ریسنٹلی ملتان کی سیر اس سے پہلے کبھی پیپلز پارٹی نہیں جیتی جیتی اگر نہیں کیا ہوتا تو لوگ کیوں ایلیکٹ کرتے ہیں ریسنٹلی ایک اور سنگھار کی سیٹ ہے یہ تو مجھل کے دور میں جس کے پاس اگر تو ہی جیتی نا وہ ہی جیتا ہے اگر میرے بھائی آرگی ملاتیز کھانی تھی ان کو جیتا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہمیں نہ جیتا جیتایا تو ایلیکٹی دیتے ہیں آج کیسے پہ سکتے ہیں کہ لوگ جو پسند کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نہ کہتے ہیں اگر اتنے بڑے ووٹ کے ساتھ جیت کیا آنا آسان بات نہیں ہے لوگوں کی پیار ہے محبت ہے اعترام ہے تب ہی تو لوگ ووٹ کرتے تو یہ باتیں آپ نہ کر رہے ہیں ہوایی پاکی کوئی نہیں مانتا پاکستان پیپلز پارڈی ملک جی عوام جی محبتہ پیار آت ترے 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 کھٹ رہے تھی پاکستان پیپلز پارڈی ملک جی عوام جی چھانا پاکستان پیپلز پارڈی ملک جی عوام جی تمہا چاہتا کرتے ہیں ہوایی پاکستان پیپلز پارڈی اچھانکہ پیاریا ہی گی آلکھندو مہترمان جی کھائے وہ چوے تھی بار بار تبیش آدالتوں روگو پیپلز پارڈی کے مانا نقصان دیں یا پرنشکن تھیوں وائی ناٹ نون لیک مہترمان بین پارڈی پاسی چھو رہا تھی یہ ٹھیک ہے آسان زائگری آئیوں آدالت کے جو پاسو رتھانکہ پی اٹھ ہزار جی کے کیس آئین انہما وقت ماہ وقت کیس کراچی جائیں ایک کل جائیں قتلن جا رہزن ہی جا بیش مار جو پاسو کیس آئین بارہ مائے جا کیس آئین نو اپریل جا کیس آئین انہاں جی پیپلز پارٹی گا لائکانتی چھاکا جو افات کمیتے جن پارٹی کے لوگ نمائن دے نہیں بیٹھے ان پارٹی کے بارے بات نہ کریں آپ جن پارٹی کے نمائن دے بیٹھے اس کے بارے بات نہ کریں نو لگ نہیں آپ کیسے بات کر رہے ہیں نو لگ گالے یہاں نہیں ہے جو ہماری پارٹی سے انٹر لیں گے جو بات ہے پارٹی سے انٹر لیں گے وہ بات کر رہے ہیں جو اب شاہ سب پہ بات ہوگی تو سب پہ بات ہوں گے نہیں میرے بھائی بھی ان کے پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو لے کر رہے ہیں بینائے ہوا ہے زائے کے ہوا ہے پیپلز پائٹی ہی نے چین سادن چین سامنے جگو دن ہوا ہے نہ ہوتا ہی بدایاں چھا دن ہوا ہے بازار دا ہے بازار یارہ جے بورڈن میں تباہی بربادی جگہ تھیا ہے انہاں مانوں کے جو قواسو پننن پے آئی زلط میں مجبور کہوا ہے آئی تاوہ جے کر انگا خر جسند ہو تو کتران مانوں نے نوشہ رے جے کرے مانوں پیپلز پائٹیوں کارکونوں خود تشی کرے مریو بدین جے ابراہیم جو قواسو پیپلز پائٹیوں کارکونوں خود تشی کرے مریو انہاں گا کراچی میں انہوں نے کارکونوں خود تشی کرے مریو ایڑے تری کے ساں بکھ برکالی چموری دور ہو جے این چمنتا ساں تمام گھڑوں دن ہوا ہے بلکھے کر زمین جے کہا ہے ٹپی زرداری بختلف مانوں جے نالن تے کرائے خاتہ جو قواسو پنجل نالن تے کرائے زرفکار آبا جو کور شہرہ دے پہ انہوں نے پنجل نالن تے کرائے چاہیے ہیں غریب مسکن مانوں جو زمین خاتہ ہی تبدیل کرائے چاہتا تھا انہوں نے خواب پو سجی سنتجہ بھرہ دیو جے کہا ہے وہ دھاڑے لن آئیں جو کواسو بدماشنٹی حوالے تھی آئیں اگوان جو باتا ہے ڈاکٹر آفتاب جو مانوں جو کوا ہے وائد سندھی جو کو نیورو سرجن آئے ہیں انہوں نے جو کواسو آگوان کیوئے قتل کیوئے ہو جو تاہینا کچھ بھی نہیں ہوا آئینی قرمی میں ایو ایو ایٹس گوٹ تو بھئی آئینی قرمی میں کنکرنٹ لسٹ جا سورہ سترہ انہیں کھاتا جو کی آئین وہ سندھ کے جو کواسو سٹو کم آئے آئین یو جو کچھ چاہ بہت کرائے پر مفام جو نالے میں ہن حکومت جو کوا ہے پانی جو مہینے میں کچھو بڑا دو پانی جی پوزشن ہی آئے تو اتر سندھ میں ساری جو بے جو پو کھنے سگائن ماروں اترے جو کواسو ماروں احتجاج پیکن لار میں جو کواسو پانی کون پوتو آئے ایس زیادتی جی کا عرصہ جی زیادتی آئے پانی جی چوری جی کا ہے سہین آپ کو دالوں سائیں یہ تاہ جی سادہ چوتا سندھ میں پاکستان میں بزرز پارڈ گھاں کو جلنو آگا جسوں نے گزرل سال جی جی کا بجیٹ آئے انہ میں یارہ ہک کھرب یارہ عرب روپیہ ہوئے ڈیولیمنٹ نے رکھا ہوئے جنہیں سال پورو تھی ہو تو خبر یہاں پہیت پنجاہ عرب روپیہ ڈیولیمنٹ نے کرتا ہے باکستان میں بزرز پانی جی کے ایک اٹھ عرب روپیہ ہوئے تھی نہ سکیا حکومت جو چون یہ ہو تو یہ جی کے پیس آئیں اسان جی کا برساتی بورڈ آئی اسان انہیں بے خرص کیا سیں تو وہ کیوں بھی کیا خرص چھاتے بھی کیا پر ڈیولیمنٹ تھی نہ سکی نمبر بھی تے حکومت بہترین کم کہے استادن جو پگھاروں ودائیوں استادن جو پگھاروں تو ودائیوں پر استادن کی ڈیوٹین جو پابند نے بڑھائے ہوئے سندھ جی جی کا تعلیم تباہ تھی ستہ زار اسکول بند ہیں وہ جی کا تعلیم تباہ تھی ہے سندھ جی انہیں جو کیر ذمہ وادتی ہیں دو چھاتی لوگ نمبر بیتے ہیلتھ جی حوالے ساں ساں گھنیوں گالی مجھ سے نہ شرمت بھٹو ملی واپس سے نتیجہ آ چاہو تو تعلیم اسکول جی کے بند کیا ہے اور انتیجہ پگھاروں تو بتائیں ہوں تعلیم جی کا تباہی دا پئی بنے جی منکر جی تعلیم تباہ ہوتی جی کو ملی تعلیم تباہ ہوتی تو وقت ہے تکرے بھی کو موسیل نہیں سکے ناظرین وقت چاہے کرنے پر ایک جو اساں سنگڑ رہے جو موسیقی 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 تو پراملی تعلیم جو کہا ہے وہ آسانی تباہ تھی چکی ہے باقی ہائر ایڈوکیشن جی حوالے سا ہنن تمام بدا کمک کے آئیں قائد اوام یونیورسٹی جی لارکانوی بیرانچ کھول رہے ہیں گرلز کیجرد کالیج ہکرو نائندرے میں ہکرو اگری پودا بخش میں ہکرو خیپور میں کھول رہے ہیں جی اعلان آئینے شہید بین ازیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جو کہا مطلب ہائر ایڈوکیشن نائند جی کو تمام باقی ہی ایڈوکیشن جی کا بنیادی تعلیم آئے انہیں جو بلڈو بڑندو بیوائے نوکرن جی حوالے ساں تمام پانا ہے انہیں پروگرام میں دوستان اظہار کہے ہو تمام پانا کے باہن پیارے ہیں گزر لکھتے تمام دے ٹھوٹا ہکری تقریب میں ہیدر آباد میں کہیں کارکون جذبات میں اچھی کرے آیاز صاحب کے پادر دکھا رہے ہو جنہیں مقصد یہ کون ہے انہیں توہین کرنا ہوئے ایڈوکیشن نوکرن جلائے تمام جے اتا کن جا تمام جے آفی سن جا تمام جے دفترن جا چکر کاٹے کاٹے ایڈوکیشن جتو گھٹ جی وہیں گھرسی ویڈوکیشن ایڈے کس میں جو گالیوں آئیں جنہ پاکستان پر پروس پالٹے کے سنجید اور روی پیار کرنکو جے جو پیاروں کارکون آئے جو جی بھٹو جو نارات رہنے جو آمنیت دور میں کوڑات ہو کھائے جو فاسن کے چومی کرے گلے تو لگائے اونانمٹہ ہی اصلا بیروزگاری ختم کرے چھوڑنا سنگی ہے باز آر یارہ باز آر بانہ خطر میں آگے خراب کروطا ہی تھی آئے ہیر ایڈوکیشن نوالسان اس نویونیسٹی میں وی سی نزیر مغل کے آنان آئے شاگردن اسطاہن مزامت کی آئے زبردست کے سنجی آئے انہیں کے ہٹائے لو چاہر میں نے کہا پہ وریب کھانی ہے چاہر میں رکھتے ہوئے ہیں ایڈی والی دا کہے وہ نائب وزیراعظم جو تھے آئے وہ شہید رانی بن نظیر بھردو پانی ان میں ختم میں جکا ہے دونہ کے پانے کاتل کرا ہے انہیں چاہرے انہیں چاہرے انہیں چاہرے انہیں چاہرے چاہروں تھا پر پیپوس پارٹی جسو پنجل سالوں میں ضرور کے بچار کم تچنگا تھے دا پر پیپوس پارٹی پر بیسک پرائمری ایڈوکیشن تباہ تھی ہوئے ہیں سیت گھر جکین وہ تباہ تھی ہوئے ہیں انہیں کاتل ترکی کمتی آئے ہیں بجیٹ لیپس تھی آئے ہیں مخصوص وزیراعظم جو کوہاں سموری پنجل نوکریوں کھاپائیں ہوئے ہیں پر پس پارٹی جا کارکل بچار انہیں تباہی بربادی کے ہی آئے ہیں انہیں تباہی بربادی نہیں ہوتی ہے انہیں تباہی بربادی کے ہی آئے ہیں اس مصر لیپس تھی ہوئے ہیں بجیٹ کھوڑک جلدہ سیدھی بات ہے بجیٹ پر رہا جاتا ہے اس سے پہلے تو بجیٹ بے ہوئے ہیں جنہیں تباہی بھی لیے آئے ہیں منا بچار سے پہلے تو بجیٹ کے رکھا ہوں مجھے ہوتی ہو پاہی بھائی پر آئے ہیں میرے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فگرز رکھے گئے ہیں ایڈوکیشن کے اوپر ہم ورکنگ کریں تو ہی فگرز رکھے گئے ہیں ہر جتنے بھی آپ لیلیں تھٹا لیلیں آپ بدین لیلیں آپ مرپور خاص لیلیں آپ دادو لیلیں سب کے اندر آپ زبردست قسم کی یونسٹیز بنائی ہے لیاری آپ لیلیں اس میں تنی یونسٹیز کو لیے بھائی اور اب تو صرف ہم نے لیاری کے اندر بجٹ رکھا ہوا تھا تو کیسے آپ کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہر جگہ تو کام ہو رہا ہے اعزاب لگتا ہے کی بابو نہ کریں آپ اس وقت عادی میں آئے میں ایڈٹیشن میں ہے میں نے سب کے ساتھ اہلے کیا آپ نے آپ کو بتا ہے ہم نے ایک سوال کا ہم نے ایک سوال کی پرائیوری تعلیم کر رہی ہوئی آپ نے سات ازار بار مانتی ہو سکول کی قائلی بلکل بہتر ہونے جی ہے آپ کو بتا ہے سکول دیولیپنٹ پرگرام کا آپ کو بتا ہے سکول اٹر حیم پلائن آپ کو بتا ہے کیا ہے ابھی ریسنٹلی اتنے سکول کو ڈاپٹ کروایا گیا ہے جو سکولز والے انہوں نے گرونمنٹ سکولز کو اڈاکٹی ہے میرے سن کے لوگ پوچھتے ہیں میرے سن کے لوگ پوچھتے ہیں چھ چار سال سے ہمیں سات ہزار سکول نہیں کھولے مرے بھائی میری باس سنے آپ اس کا اڈیزن ہے کہ سن فاؤنیشن ایڈکیشن کے اندر سے آپ جا کے پورا نکال لیٰذا سب سے زیادہ کرنے کا آپ کے فاؤنڈیشن آئی ہے سب سے کرنے کا ایک مئن سات لیتا ہے جو ہے اس کے تحق تقریباً جتنی بھی سکولز ہیں وہ پرائیوٹ سکولز کے مالکان کے حوالے کر دی گئی ہیں یعنی آپ نے مان لیا کہ سندھ حکومت کا تعالی ساتھ بات وہ نا احل ہے اور آپ نا احل ہے تو اس میں میرے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ سنوہ مان کے لئے ہیں وہ مان کے کر دیکھیں وہ چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں سنوہ مجھے پاس تو کرنے تھا آپ کے لئے مجھے نظر ہوتا سبازار اسکول زی کے آئے نا پیلمزن کے ساتھ تقول آپ پکھوئے چھوئے چھوئے دیگروں کوئے چھوئے سکولز میں میں گئی ہوں یہ پاتے آپ رہنے تھے جو میں نے فیل ورک کیا ہے سندھ میں سر تکھو رہا ہوا جو ہے آپ میرے پارچے در کوئی جائیں آپ میرے جو ہے خواش مغانبی ان کے ساتھ움 میں تو جائیں característین موٹی�서 میں بات تو سنے nämہے carelessرز algunas میں دھائی ہمارڈ سکول میں میں نے دورہ کیا ہے سکولوں کا وہاں کے سکاف سے ملاقع کیا ہے وہاں کا ایڈوکیشن لیول میں نے چیک کیا ہے مجھے زکاری صاحب نے اس کا مجھے کہا گیا تھا جائی آپ سکول کو ایک مارڈن سکول بنائیں آپ جا کے سکول تو دیکھیں بہت سے جو یہاں پر مارڈن سکول بنائیں اس طرح سے بہا پر کام بشن کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ڈسٹرک ساوٹ کے اندر ہی ہے اب آپ سکول کے اندر ہی ہے ساوٹ کچھ رہے مہتران جی بڑا شہر ہے سینلہ سے بیاد کی بات کرو بہت سارے سکول سے جو مارڈن سکول بنائیں اب بہت زبردست طریقے سے چل رہے ہیں گزری کے آپ گیارہ سکول دیکھ رہے ہیں ایکسیلن طریقے سے چل رہے ہیں آپ کیسے بات کرتے ہیں ہم ہم سکر کے شہروں کی بات کرتے ہیں ہم سکر کے ایک ہی تیکنکی مارڈن سکول بنائے چیزر کے اندر ہی ہے میں پھر اس سکول کے اندر ہی ہے آپ اس پہلے کیا کوئی بات کرنی ہے ہمی جانٹے میں بات کرنی ہے آپ گرام میں ہوں کیمرا پکڑے ہیں میں ساتھ چلنے کو دیا آؤں میں پیل مزروں کو انبائیٹ کریں چل کے سکول دیکھیں میں میں بہت بات کرلی گرشنج دیکھے سنت صرح پانی کسی پکر رہے بھی بلو تبا کرنی ہے لیکن آپ گرد بات نہ کریں یہی وہ پارٹی ہے لوگوں کی جو تنکھوں ہیں اس میں اضافہ کیا ٹھیک ہے پیس پرسن ان کی پینشن میں بھی اضافہ کیا سندھ جی باراری لیپخاس بدین بلڈنگ سکولہ اللہ کچھ بھی ایک فارو انہوں جو ریکارڈ لی چکے ہیں انہوں جو سکوت لی چکے ہیں بارلہ چھپرنگ جی ہٹھائیں ہزاریں جی کے استاد آئیں وہ گوسروا ہیں وہ اے وڑے رنجا تمدار لگا ویٹھائیں انہوں کے پیر مظر کچھ بھی لکر حسن کیوائیں انہوں نے کافہ بندی کوئے انہوں نے بھی آبیلتر دن میں آئیں شاگردن جی ایجوبیشن کا نئے لکھے تیروڑے باہر جی کہیں معصوم باہر سنہ جی کہیں نیانی ہوئے سانجا باہر جی کہیں انہاں جی سٹھی ہے جو کہشن نو جن جے کرے انہاں جو کہا سو یونی فارم نو جن جے کرے انہاں جی اسکول بیڈلنگ نو جن جے کرے صورت آلی آئے تا پرائمری تعلیم تانیر تباہ برباد آئے اس طرح کو کھالی فائی پر میں وہ کھالی فائی پر میں چاہے یونی سٹی لیتی ہے پوچھا لے میں تو کھراشی میں رہی تھی ہوں لہا میں کھراشی کی بات پڑھوں گی پوچھ کرتی ہے تو آپ مجھے ہمیں لگتے ہیں کہ کھراشی کے ساتھ ہوں لے ایک میرے چیز سن لیں میں پیر مزر صاحب کی سپوکس پرسن میں نہیں ہوں لیکن میں ایک حقیقت کی بنیاد پر یہ بات کر رہی ہوں کہ پیر مزر صاحب نے جو کھراشی کے جسے ساتھ ہیں جب میں گئی ہوں میں بلکہ میں گئی ہوں میں ہر سکول میں نہیں گئی لیکن جو اچھی بیلڈنگ کے تھے تو میں نے جو چیز نہیں نہیں کی اس کو میں آپ کو کیسے مان سکتی ہوں میں نے یہ پوچھو اگر برے بات کرنے کی اس کو ہاں جی کوسر سے صرف یہ پوچھیں کہ کوسر کے اپنے گھر کے کتنے بچے ان کے ریلیکٹیوز کے کتنے بچے اور جتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے کتنے بچے گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں میں آپ سروں کی بات نہیں کر رہا ہوں گیارہ بارہ تیرہ گریٹ کے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے کتنے بجے کراچی کے سرکاری پرائمری اسکولیں پڑھتے ہیں آپ نے بلکہ صحیح بات کی ہے اب اس کا جواب نہیں سننے کی احمد رکھئے گا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ہاں ہم وہ اس طرح سے وہ سٹانڈرڈز نہیں لاسکے وہ میں مانتی ہو بھی بھی اور آن ایر کہہ رہی ہوں وہ پرائیوٹ اور پبلک سکولز کو ایک لیول پر لانا پڑے گا جس طرح دنیا کے فرسٹ ورل کنٹریز کے اندر ہے اس میں بہت ٹائم لگے گا لیکن پھر بھی پہنے کرتا اگر آپ بلڈنگز دیکھیں تو بہت چینج ہو گئی ہے ٹیچرز کو میں خود ملی ہوں آپ کے کتنے بتے کر آپ پڑھا سرکاری سنبی ہی پتے ہیں میرے بچے تو بیرے ہیں میں نے فیملی پر سے یہ بتائیں نا لوگوں کو یہ 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 عوام کی بات کر رہے ہیں میرا منہ نہیں کیا آپ پرسنل اس پر نا جائیں میری بات سنیں میں ماندی ہو پرسنل اس پر میرا منہ نہیں کیا میں کوئی چیز کو منہ نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے پرائیوٹ اور پبلک سکولز میں ابھی بہت بڑا فرق ہے لیکن پھر بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جیز اور جب ہم نے سکول اڈپشن پلین نکالا ہے اس کے طرح سکولز بہت بہتر ہو گئے آپ گزری آپ چینل سر گھوٹ آپ اس طرح چلے چاہیے آپ پر آپ جو پرائیوٹ خاندان کے بچے جو اپنے پرسنل بچے جو اچھے اچھی فاملیز کے وہ بھی پبلک سکولز میں جانا شروع ہو گئے میرے پاس سبوں تھے آپ چلے میں آپ پر چلے آپ کی بڑی مہربانی شیرمن صاحب تانجی ودی مہربانی علیسن چانڈو صاحب تانجی ودی مہربانی ناظرین تواسے میں مہربانی کالی مجھے پر صدر جو عوامیوں تو چوے صرف اسانکھے انگر نکرنگی راہ دیکھا رہے ہو انگر کھر گر دیکھا رہے ہو یہ کا حقیقی زمینی جو کی حقیقت میں انہوں نے دھیان جو سندھری تعلیمت کے لاؤں پہی بنے سندھری عوامی کے ملسوں بارڑا ہیں انہوں نے تعلیمت کے لئے نمونے سارے تباہ پہی تھے انہوں نے موجودہ حکومت دیکھا عوامی ہے جمہوری حکومت سے انہوں نے دھیان نکرنگی راہے ہو ناظرین تاری پروگرام فیسٹ پیسٹ جو وقت پورا ہوتے تاری میں اس بار گلچن چھے کے لئے اجازت اللہ واہی موسیقی موسیقی